تو سبھی بچوں کا بے حد سواگت ہے آج کی ہماری میٹس کی کلاس میں آج ہم بات کریں گے کہ کسی بھی نمبر کو ایزی طریقے سے اور فاسٹ طریقے سے 11 سے کس طرح سے ملٹیپلائی کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کلاس جب بھی کبھی کوئی بھی دو ڈیزٹ کا نمبر 11 سے ملٹیپلائی کرنا ہے تو اسے سب سے پہلے ہم as it is رکھیں گے اور ان دونوں values کا جو sum ہے وہ اس کے بیچ میں رکھنے پہ ہمارا جو product ہے 23 کا 11 کے ساتھ وہ آ جائے گا 52 into 11 تو first 5 اور final 2 اور ان کا sum جو ہے وہ بیچ میں رکھیں گے تو یہ ہمارا 52 کا product ہو گیا 11 کے ساتھ 64 64 64 یدی یہاں پہ ہم ان کا sum کریں تو یہ دو ڈیزٹ کا نمبر آتا ہے 6 اور 4 10 ہوتا ہے تو بیچ میں ہم 0 ڈالیں گے اور 1 جو ہے وہ ہمارا carry ہو جائے گا next drum کریں گے اور add کریں تو 704 جو ہے وہ ہمارا product ہو گیا 64 کا 11 کے ساتھ 93 کو multiply کریں 11 سے تو 9 3 اور اس کا sum جو ہے وہ 12 ہے تو 2 یہاں پہ 1 carry یہ ہمارا 1023 تو اس طرح سے کوئی بھی دو ڈیزٹ کا جو نمبر ہے وہ ہم 11 کے ساتھ easily multiply کر سکتے ہیں اب بات کریں 3 ڈیزٹ کے نمبر کی تو یہاں پہ کیا کریں گے ہم جو ہمارا unit place ہے وہ ہمیشہ ہی unit place رہے گا اور اس کے بعد unit place میں add کریں گے اس سے next drum کو تو یہ ہمارا 5 آ گیا تو یہ ہمارا 10th place ہو گیا اب unit place چھوڑ دیں گے اور 10 place میں 100 place جو ہے وہ add کریں گے تو 1 plus 2 یہ ہمارا 3 آ گیا اب پھر وہی 1 چھوڑ دیں گے اور 2 جو ہے اس سے آگے کوئی value نہیں ہے تو ہم جو first value ہے اس کی جگہ پہ 2 رکھیں گے تو یہ product ہو گیا 214 کا 11 کے ساتھ تو یہی process ہم follow کریں گے اپنی next value کے لیے بھی 315 کا product 11 کے ساتھ کریں تو 5 کیونکہ ہمارا unit place کیا ہے 5 ہے اس میں next drum add کریں تو یہ 6 5 کو چھوڑیں گے 1 اور 3 کو add کریں تو یہ 3 4 sorry اور 3 جو ہے وہ اس سے آگے کوئی value نہیں ہے تو first place جو ہوگا وہ 3 ہوگا تو اس طرح سے easily ہم کسی بھی number کو 3 سے multiply کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ چیز اچھے سے سمجھ آ رہی ہوئی اب 3 digit سے بڑا کوئی بھی number لیں گے تو ہمیں یہی process اس کے لیے follow کرنا ہوگا سب سے پہلے ہم unit place پہ 4 لکھیں گے 4 plus 5 9 5 plus 1 6 1 plus 2 3 اور 2 first value سب سے پہلے unit place 1 یہ سم ہو گیا 7 6 اور 3 9 3 اور 1 4 1 اور 8 9 اور first value جو ہے وہ 8 تو اس طریقے سے آپ کسی بھی بڑے سے بڑے نمبر کو 11 سے multiply کر سکتے ہیں چلیے ایک اور example لیتے ہیں اب کی بار ہم نے تھوڑا بڑا نمبر لیا ہے تو سب سے پہلے unit place پہ ہم 7 رکھیں گے اور اب next value اس میں add کریں تو یہ ہمارا 13 ہو گیا 13 کا یہاں پہ 3 رکھیں گے 1 جو ہے ہمارا carry ہو جائے گا next value تو 6 اور 2 add کریں تو یہ 8 ہو گیا اور 1 ہمارا carry ہوا تھا تو 8 اور وہ 1 جو ہے اس میں add کریں تو یہ 9 آ گیا اب 2 اور 4 6 8 اور 4 add کریں تو یہ 12 آ گیا 2 لکھیں گے 1 جو ہے وہ ہمارا carry ہو جائے گا تو 8 1 9 اور یہ 1 carry ہوا تھا 10 تو یہ 0 رکھیں گے اور 1 جو ہے وہ carry ہو جائے گا 3 1 4 اور یہ 1 5 اب final 3 ہے تو 3 یہاں پہ لکھیں گے یہ ہمارا answer آ گیا تو اس طرح اس طرح سے کسی بھی نمبر کو 11 سے ہم easy طریقے سے اور fast طریقے سے multiply کر سکتے ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی اسی طرح کی بے حد رومانچک ویڈیو جو آپ کی calculation کو fast کریں گی اگر وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو subscribe جلو کر لیں دھنیوا موسیقی